ایک سال گزر گیا اور آپ کی زندگی کم ہو گئی اور ایک سال آپ قبر کے قریب ہو گئے مبارک بات دینے چاہیے یا ماتن کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے ہوتا شاید دوسرا کرنا چاہیے شاید وہ بھی جائز نہیں ہے میرے بھائی ہم قبر کے قریب گل ہمارے جو وقت گزر جائے گا ہے نا ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے زمین کی کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ نئے سال مبارک ہو مبارک بات دیتے ہوں اگر آپ جنگل میں جائیں تو جانور ہیں وہ کیوں پیدا ہوئے کھانا پینا بچے پیدا کرنا موج کرنا مر جانا مستی کرنا مر جانا یہ زندگی جانوروں کی وہ تک دوسرے کو نیوئیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ زندگی ان کی ایک سال اور اچھا گزر گیا کیا انسان بھی ایسا کام کرتا ہے یعنی شریعہ من کو چھوڑ دیا عقل سے تم ذرا سوچے کیا ہو رہا ہے اور پھر اگر نیوئیر کے خوشی بھی منائی جاتی تو محرم میں منائی جاتی ہمارا صاحب تو محرم یہ ہے جنوری کب سے ہمارا نیا سال آغاز جنوری ہوتا ہے ہمارا کیا ہمارا تو محرم میں ہوتا ہے ہم میں سے کتنی لوگ جانتے ہیں کون سا مہین ہے آج ابھی نہیں لی آپ سفر کا مہین ہے سب جانتے ہیں سفر کا مہین ہے یہاں پہ الحمدللہ تاریخ کیا ہے اٹھارہ انیس بیس انگلیس کی کیا تاریخ ہے کیا ہو گیا بھئی سب جانتے ہیں سب کہتے ہیں ایک تاریخ کا سواد کیا آپ کر رہے ہیں پہلا دن ہم انگلیس تاریخ کو بھولتے ہیں نہیں پتے غلطی بھی نہیں کرتے ہیں ہم سب کہتے ہیں یکم تاریخ ہے عربی میں یا تو مہینوں کا نہیں پتا چلتا مہینوں کا پتا چلتا تو تاریخ کا پتا نہیں چلتا ہمیں کیا وجہ ہے کیونکہ ہجرت واللہ ہجرت کا نام ہی کافی ہے کہ ایک حالت سے دوسرہ کے طرف متقل ہو جانا ایک جگہ سے دوسرہ کے طرف متقل ہو جانا کفر سے اسلام کے طرف متقل ہو جانا اگر مسلمان کو نئے سال کے اپنے مبارک بات دینی ہوتی اوٹ جائز ہوتا تو محرم جو پہلا مہینہ ہے جس پر صحابہ کرام کے اتفاق تھا کہ یہ پہلا مہینہ اگرچہ یہ ہجرت کب ہوئی تھی ربیہ اول میں ہوئی تھی لیکن صحابہ کرام کے اتفاق تھا کہ ہجرت کو مقدم کرنا ہے ہم نے یہندوں کی تاریخ نہیں لینی نصارہ کی نہیں لینی ہندوں کی تاریخ نہیں لینی ہم نے اپنے تاریخ کو قائم کرنا ہے اور یہ تاریخ اجاز ہوئی سے عمر کے زمانے میں سبحان اللہ ہجرت تو پہلے ہو چکی تھی صدر عمر نے دیکھا کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے سانیہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اسلام کی تاریخ کی ابتدا کریں ہجری تاریخ کی تو سوچا ہے کہ ہجرت وہ لمحہ ہے جسے آج کے درست میں نے بیان کیا ہے کہ کامیابی کا پہلا قدم تھا تو ہجرت سے ہی اس سال کا آغاز ہوا ہے اور ہجری تاریخ کا آغاز ہوا ہے پھر صحابہ کرام کے اتفاق ہوگے محرم میں ہونا چاہیے لیکن محرم میں بھی کبھی سلوہ السالح میں سے کسی کو دیکھا ہے جشن مناتے ہوئے ہر کس نہیں اور اگر جشن منانا مقصود ہوتا تو فتح مکہ کا موقع دیکھنے آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح اوراں مجید نے اس کے خصورت انداز سے بیان فرمایا ہے نہیں جب تب بھی ہم جشن نہیں مناتے میرے بھی جشن منانا عید کی موقع پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف دو عیدیں دی ہیں ایک ہے عید العوحہ حج کی موقع پر حج کے مہینے میں دوسرے عید الفطر شہوال کے مہینے میں اور دونوں عیدیں کسی جڑی ہوئی ہیں ذرا غور کریں مفت نہیں ہیں مومن مسلمان کے ایسے خوش نہیں ہوتا مفتح خوش نہیں ہوتا عید الفطر رمضان کے بعد جب اپنے رب کو رازق کر لیا روزے رکھے پھر خوش بھی ہوئے اور عید العوحہ ہوتی ہے حج کے موقع پر جب حج کر کے اپنے رب کو رازی کیا تب یہ مسلمان خوش بھی ہوتا ہے تو مسلمان کے خوشی جڑی ہے اللہ تعالی کے رضا کے ساتھ اللہ کے پیارے پیومر جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ دو دن ہیں اہلی ایسری کے اہلی مدینہ کے جس میں وہ خوش ہوتے ہیں اور کھیلتے اور کھوٹتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں یہ دو عیدیں ہماری اللہ تعالی کے پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو عیدوں کے بدلے اللہ تعالی نے تمہیں دو عیدیں اطا فرمائی ہیں عید العوحہ و عید الفطر دو عیدیں ہیں اگر ان کے علاوہ اور دو عیدیں ایک عید اور بھی جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عیدیں یہ بھی تمہارے لئے جائز ہیں دو عیدیں میرے طرف سے بھی لے لو خوشی دگنی ہو گئے کی نہیں دو کی جگہ چار ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اللہ تعالی نے تمہیں یہ دو دن تبدیل کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ دو خوشوں کو دن گئے کینسل ہوئے کیونکہ یہ جاہلیت کے تھے اب اسلام کے دو دن آئے ہیں ایک دن عید الفقہ کا ایک دن عید الفقہ کا ہے تو نیوئیئر کے جشن جو ہے خوشی منانے شرعہ انجائز نہیں ہے اور اس میں کافروں سے بھی مشابہت ہوتی ہے اور نہ یہ ہمارا دن ہے نہ تو ہمارے سے کوئی تعلق ہے یہ تو صرف چند ہمارے جو جوان ماشاءاللہ طبقے پڑھے لے کہ ہمارے بچے ہیں وہ اس دن کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور کل کی خبر میں اگر آپ نے بھی سنا ہوگا فائرنگ میں کئی بچے مر گئے جوان مر گئے اس فائرنگ میں آپ سلالہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں اور یہ پٹاخی وغیر اور یہ جو کرتے ہیں فائرنگ بھی ہوتی ہے فائرنگ بھی کیوں ہو رہی ہے نیا سال آ رہا ہے وہ بھی گولیوں کی بوجی میں آئے گا تو پھر کیا امن امان ہوگا دنیا میں ایک طرح امن امان کا پیغام لے کے جلتے ہو پھر فائرنگ بھی کرتے ہو پھر اپنی بچے مرتے ہو اور کون مرتا ہے ان لیلہ ان لیلہ عاجو ہم سب کو رہ راست پر چلنا کی توفیق اطاف فرمائے ہر بدعات و خورفات سے دور فرمائے اور ہمیں ہمارے زروریت کو ان خورفات سے دور فرمائے واللہ وعلا